موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امیدیں سب خیدیت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں آپ لوگ کی دعائیں ہیں تو جناب آج بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سی چکن ملائی بوٹی اور یہ بہت ہی سوفٹ بنے گی بہت جیوسی بنے گی آپ اس ریسیپی کو ضرور فالو کیجئے گا اور ویڈیو کے اند تک میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو کو بالکل اسکپ نہیں کیجئے گا کیونکہ آپ نے یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کرنی ہے باہر سے بہت مہنگی ملتی ہے ملائی بوٹی اور ہم نے اپنے بجٹ میں ملا کے اس ریسیپی کو بنانا ہے اور انجوائی بھی کرنا ہے تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے گرین چٹنی ریڈی کی ہے جس میں میں نے چندھری مرچے لیا ہے ہرا دھنیا لیا ہے اور تھوڑا سا پودینہ لیا ہے اس کو میں نے ہینڈ بلینڈر سے بلینڈ کر لیا ہے اور یہ گرین مسالہ ملائی بوٹی میں شامل ہوگا تو یہاں پر میں نے ہاف کیجی چکن بون لیس لے لی ہے اور اس کی میں نے درمیانے سائز میں بوٹیاں کر لی ہے اور اب ہم اس میں تین ٹیبل سپون اس گرین مسالے کے ڈال دیں گے جو ابھی ہم نے ریڈی کیا ہے آپ فور ٹیبل سپون بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اور ٹو ٹیبل سپون بھر کے اس میں لہسن اد رکھ کے پیسٹ کے جائیں گے ون ٹی سپون بھنا ہوا زیرے پاورڈر کا جائے گا ون ٹی سپون گرم مسالے پاورڈر کا جائے گا ون ٹی سپون کالی مرچ کا جائے گا اور ون ٹی سپون اس میں سفید مرچ کا بھی جائے گا اور ٹو ٹی سپون اس میں میٹ ٹینڈر پاورڈر کے بھی ڈال رہی ہوں میں اس سے بہت اچھی ہماری چکن ملائی بوٹی ریڈی ہوگی اور بہت سوف بھی بنے گی آپ کچھے پاپیتے کا پیسٹ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں آدھا کپ اس میں کریم کا جائے گا آدھا کپ اس میں دہی کا بھی جائے گا ہز بھی ضرورت ہم اس میں نمک کا ڈالیں گے نمک کا ہم نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے اور اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور ٹو ٹی سپون بٹر کا لے لیا ہے اس کو میلٹ کریں گے ہم اور یہ بھی ہم چکن ملائی بوٹی میں شامل کر دیں گے اس سے بھی بہت اچھا فلیور آئے گا ملائی بوٹی میں اور بہت سوفٹ بھی بنے گی اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور ٹین سے چار گھنٹے کے لیے اس کو میرینیشن کے لیے رک دوں گی اور چکن ملائی بوٹی کو میں نے پلاسٹک شیٹ سے کور کر دیا ہے اب اس کو میں تین سے چار گھنٹے کے لیے میرینیشن کے لیے رک دوں گی تین گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم ملائی بوٹی کو سیکھ میں لگا لیتے ہیں ملائی بوٹی اور یہاں پہ میں نے ایک پین لے لیا ہے اور اس میں ٹو ٹیبل اسپون آئل کا ڈالا ہے آپ چاہیں تو بٹر اور آئل کا بھی یوز کر سکتے ہیں آئل ہمارا ہیٹ اپ ہو چکا ہے اور ملائی بوٹی سیکھ اس پہ میں ریڈی کر لوں گی فلیم میں نے بلکل لو میڈیم رکھی ہوئی ہے ہلکا ہلکا سا ہم نے اس کو گولڈن براؤن کرنا ہے اور تین سے چار منٹ کے بعد ہم نے اس کو فلپ کرنا ہے اور تھوڑا تھوڑا سا ہم اس پر ملائی بوٹی کا مکسٹر بھی ڈالتے رہیں گے تاکہ ملائی بوٹی ہماری کوک بھی ہو جائے اور اچھے سے ٹینڈر ہو جائے کیونکہ اس میں ہم نے دہی بھی ایٹ کیا ہے دہی اپنا پانی بھی ریلیس کرے گا تین سے چار منٹ کے بعد ہم اس کو فلپ کریں گے اور جب تک ہم یہاں پہ میونیز سوز بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ون ٹیبلی سپون کریم کا لیا ہے ون ٹیبلی سپون چیز کریم کا لیا ہے اور ون ٹیبلی سپون میونیز کا لے لیں گے ہم ون ٹی سپون لیسن پورڈر کا ایٹ کریں گے تھوڑی سی ہم اس میں ریڈ چلی فلیکس بھی ڈال دیں گے اور نمک اس میں میں ایٹ نہیں کروں گی کیونکہ چیز کریم میونیز بھی سالٹیڈ ہیں اس لئے میں نے اس میں نمک ایڈ نہیں کیا ہے اور اب اس کو اچھے سے میں مکس کر لوں گی اور پائپ ان بیگ میں اس کو ڈال دوں گی اور سرونگ کے ٹائم پہ ہم اس کی گارنشنگ کریں گے اور یہاں چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو ہم چکن ملائی بوٹی کو فلپ کر لیتے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ کلار آنا شروع ہو گیا ہے بہت خوبصورت سا اس کا کلار آ رہا ہے ہم نے اس کو گولڈن براؤن کرنا ہے فلیم ہم نے لوہی رکھنی ہے یہ آپ دھیان رکھئے گا اور اب میں اس پہ بٹر لگا دوں گی تاکہ ملائی بوٹی ہمارے ڈرائر نہ ہو اور شائنی بھی ہو جائے گی تو جناب ہماری چکن ملائی بوٹی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا خوبصورت سا اس کا کلار آیا ہے اور بہت اچھے سے یہ ٹینڈر بھی ہو چکی ہے اور یقیناً مزے دار بھی بنے گی ہماری چکن ملائی بوٹی بلکل ہوتلوں جیسی ہم نے چکن ملائی بوٹی بنائی ہے اس کا ٹیسٹ بھی بلکل ویسے ہی ہے اس منگائی کے دور میں ہم نے کس طرح اپنے کھانوں کو انجوائے کرنا ہے تو آپ ضرور گھر میں بنائیں ٹرائے کریں اپنے بجٹ کو کنٹرول میں رکھیں اور مزے مزے کے کھانے خود گھر میں بنائیں انجوائے کریں فیملی کو بھی کھلائیں بچوں کو کھلائیں اور خود بھی کھائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی گرم گرم ہماری چکن ملائی بوٹی ریڈی ہوئی ہے اور کتنے اس میں سے دھویں نکل رہے ہیں اور اس میں میں نے باریک ادرک بھی کاٹ کر ڈال دی ہے تھوڑا سا باریک ہرہ دنیا بھی ڈال رہی ہوں اور ساتھ میں میں نے لیمن بھی رکھ دیا ہے اور اب ہم اس میں وائٹ ساوز بھی ڈال دیں گے جو کہ ہم نے ریڈی کی تھی اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فائنل لک بہت زبردست ہماری چکن ملائی بوٹی بنی ہے آپ اس ریسیبی کو ضرور فالو کیجئے گا ٹرائے کیجئے گا مجھے فیڈبیک دیجئے گا ویڈیوز رہا سی بھی اچھی لگے تو لائک اور کمنٹس کرنا نہیں بھولیے گا اور ویڈی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو بہت ہی پیارے سا پلیٹر میں میں نے اس کو ڈش آؤٹ کیا ہے آپ اس کو چاہیں پوری پراتھے کے ساتھ سرف کریں چپاتھی کے ساتھ سرف کریں جیسے چاہیں آپ اس کو سرف کریں بہت لذیذ ہمارے چکن ملائی بوٹی بنی ہے موسیقی 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 موسیقی